اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز آج ہم سزوکی خیبر کار لے کر آئے ہیں انیس سو تیرانوے مارڈل ہے قیمت بھی مناسب ہے سمارٹ کارڈ بنا ہوا ہے پرانی کاپی بھی اس کے ساتھ موجود ہے تو اس کا ریویو ہم آپ کو کرائیں گے یہ جو سزوکی خیبر ہے یہ فارس سیل ہے انیس سو تیرانوے مارڈل ہے اور یہ سزوکی جو ہے لاہور کا نمبر ہے یہ سزوکی فارس سیل ہے اس کا ریویو کرائیں گے سب سے پہلے ہم اس کا جو صورتحال ہے انجن روم کی وہ دکھائیں گے بونٹ کی صورتحال دکھائیں گے تو یہ جو گاڑی ہے اس کے گاڑی کے بارے میں بتا دے چلے کہ یہ ارجنٹ فارس سیل ہے فوری برائی فروک ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی سکرین پر بلکہ سکرین پر کیا ہم خود بتائیں گے اور پھر آپ اسے بائے کر سکے گے تو سب سے پہلے تو اس کا ریویو کراتے ہیں انجن روم آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو ہے ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں بونٹ کی کنڈیشن بھی آپ کے سامنے ہے بیٹری بھی اچھی کنڈیشن میں نظر آ رہی ہے تو یہ جو سزوکی خیبر ہے یہ جو مالک ہیں وہ ارجنٹ فارس سیل کرنا چاہتے ہیں ارجنٹ بیچنا چاہتے ہیں ارجنٹ فارس سیل ہے یہ گاڑی دروازوں کی طرف جاتے ہیں دروازے بھی اس کے دکھاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیلیں موجود ہیں اس کے دروازوں کی یہ ہے اندر کی صورتحال اور اندر ڈیش بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیرنگ دیکھ سکتے ہیں ایم پی تری لگی ہوئی ہے یعنی کہ ٹیپ ریکارڈر اس میں موجود ہے ریکارڈر تو نہیں کہیں گے ٹیپ اس میں موجود ہے سیٹوں کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے خوبصورت کنڈیشن ہے سیٹوں کی چھات کو اگر آپ دیکھیں تو چھات کی کنڈیشن بھی بیسٹ ہے اس کے علاوہ اندر سے گوڈ لکنگ کار ہے باہر سے بھی گوڈ لکنگ ہے خیر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ باہر سے گوڈ لکنگ نہیں ہے باہر سے بھی اس کی کنڈیشن بہت ہی اچھی ہے تو لاکھ لگ ہوا تھا ہم نے لاکھ کھول لیا ہے اور اس دروازے کو بھی دکھائیں گے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو تفصیلی ریویو کرایا کریں ہر گاڑی کا تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کی سیلن دکھا رہے ہیں اور اس کے جو بیک سیٹیں ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پلاسٹک کور چڑھا ہوا ہے سیٹوں پہ شاید انہوں نے نئی بنوائی ہوں گی تو دگی کی طرف آتے ہیں دگی کی کنڈیشن آپ دیکھیں اور اس گاڑی کو مکمل ویو کیجئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ گاڑی دکھنے میں کیسی ہے اندر سے کیسی ہے باہر سے کیسی ہے مکمل دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی یہ دگی کی کنڈیشن ہے اس میں سٹپنی موجود ہے سٹپنی کی کنڈیشن گزارے والی ہے اور دگی کی کنڈیشن اندر سے کوئی خاص زانگ وانگ نہیں ہے گزارا ہے اور یہاں سے اندر کی لوگ دیکھیں تو بہتی خوبصورت لوگ نظر آ رہی ہے تو یہ جو کار ہے یہ فارسیل ہے آپ کے سامنے ہے اس کے تیسرا دروازہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چوتھا دروازہ بھی دکھائیں گے سیلے موجود ہیں اس کی جو دروازوں کی سیلے ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن گاڑی کی مکمل ریویو کر آ رہے ہیں مکمل دیکھا کریں گاڑی کو ویڈیو مکمل دیکھا کریں تاکہ گاڑی کی آپ کو سمجھ لگے اس کی سیلے بھی آپ کے سامنے ہیں چوتھا دروازہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے اب باری آتی ہے تائروں کی تائروں کی طرف جائیں گے یہ اندرونی مناظر ہیں اس گاڑی کے تائروں کی بات کریں تو تائروں کا گزارہ ہے اسی کے ساتھ ہم اس کی قیمت بھی بتاتے چلیں تائر ایک تو پرانا تھا ایک نیا ہے اور باقی کنڈیشن بھی تائروں کی دیکھ سکتے ہیں تو نیچے نمبر آ رہا ہے اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ تین لاکھ دس ہزار کی جا رہی ہے بلکہ یہ فینر بتائی جا رہی ہے مزید آپ رابطہ کر کے ان سے وہ بات چیت کر سکتے ہیں ابھی تک اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چیلر کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری کر لیں ساتھ گھنٹی کی نشان کو دبا کر نوٹفیکیشن آن کرنا مت بھولیے گا یہ خیبر کار اور اس کی قیمت آپ کو کیسی لگی ہمیں کمیٹس میں بتایا کریں تاکہ ہمارے نالج میں مزید اضافہ ہو اور ویڈیو کے بارے میں بھی ہمیں بتایا کریں تاکہ مزید بہتری لاسکے خدا حافظ